اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انیس عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹرنل ٹروت ناظرین آج پھر سے آپ کے لئے ایک دلچسپ ویڈیو لے کر آئے ہیں آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل کرولوش عثمان میں عثمان بے کے بڑے بھائی اور کائی قبیلے کے سردار گندوز بے کی بیوی عائشہ خاتون کا کردار نبانے والی ادھگارہ کے بارے میں بتائیں گے کہ دراصل یہ کون ہیں اور اصل زندگی میں کیا کرتی ہیں کیا یہ شادی شدہ ہیں اور اگر نہیں تو کیا ان کا کوئی بائی فرنڈ ہے یا نہیں اور سب سے اہم بات کہ کیا یہ خبرو دلکش ادھگارہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں تو یہ سب کچھ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں مگر ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ ان ویڈیوز کا تعلق رولوش عثمان سے بلکل بھی نہیں ہے بلا شبہ میں خود بھی اس ٹرامے کا بہت بڑا فین ہوں مگر ہم اپنی ویڈیوز میں خود سے کچھ بھی ایڈ نہیں کرتے جو جیسا ہے ویسا ہی دکھاتے ہیں تو اگر آپ کو ان ادھگاروں کو ایسا دیکھ کر دکھ ہوتا ہے تو آپ ویڈیو نہ دیکھیں ناظرین آئیشہ خاتون کا کردار نبانے والی خبرو اور دلکش نینو نقش والی ترکش ادھگارہ کا اصل نام ایسیلیا اسکان ہے یہ ایک مشہور ترکش موڈل و ادھگارہ ہیں آئیشہ خاتون 28 جون 1986 کو استمبول میں پیدا ہوں تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوئی ہوگی کہ اس خبرو اور نوجوان لڑکی کی عمر 34 برس ہو چکی ہے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم استمبول ہائی سکول سے حاصل کی جبکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے استمبول یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنیسٹریشن میں ڈگری حاصل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے دو سال تک بطورے ٹیکس انسپیکٹر کے پرائیویٹ کمپنی میں کام بھی کیا ناظرین پڑھائی کے دورانی آئیشہ خاتون مختلف پلیز وغیرہ میں ایکٹنگ کرتی رہیں انہوں نے اپنے کالج کے دنوں میں ویلیم شیکسپیر کے پلے میں ہیلینہ کا رول ادا کیا اسی طرح کے مشہور زمانہ پلے رومیو اینڈ جولیٹ میں بھی انہوں نے ایکٹنگ کی تاہم ان کی وجہ شورت ڈیگ ٹو نامی مشہور فلم بنی جو کہ ترکی کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی فلم بھی ہے اب پاکستان میں اور دیگر ممالک میں بھی لوگ ان کو پسند کرنے لگے ہیں جس کی وجہ ان کا خوبصورت کردار ہے جو کہ انہوں نے کرولش اسمان میں ادا کیا ہے ناظرین اب اگر بعد آئیشہ خاتون کی ہائٹ کی کرے تو ان کی ہائٹ 5 فیٹ 4 انچز ہے جبکہ ان کا ویٹ 55 کیجی ہے ان کا آئی کلر بلیک جبکہ ہیئر کلر براؤن ہے اور اگر بعد ان کے باڈی میئرمنٹ کی کریں تو وہ 34-28-30 ہے ان کا تعلق مسئلہ اسلام سے ہے اور یہ ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ سنگنگ بھی کرتی ہیں اور ترکی کے ایک جانی مانی سنگر بھی ہیں ناظرین ایک منٹ رکیے کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے یقین مانیے ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے تو آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ساتھ بیل والا ایکن کو ضرور پریس کیا کریں شکریہ خدا حافظ